اسلام علیکم پیارے پیارے دوستو امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے میں بھی ٹھیک ہوں الحمدللہ یہ دیکھیں یہ ایک زبردست قسم کی پرادکٹ آپ کے سامنے ہے موسم کے حوالے سے ویرلیس رین گیج دیجٹل رین گیج اس کو کہا جا سکتا ہے اور یہ ویرلیس کے ذریعے آپ کے گھر میں ہونے والی بارش اس کے بارے میں بتاتا ہے اس میں ٹائم بھی ہے اس میں انسائیڈ ٹیمپریچر سنسر بھی لگا ہوا ہے اس میں آوٹسائیڈ ٹیمپریچر سنسر بھی لگا ہوا ہے اور اس میں یہ دیکھیں کہ کتنی بارش ہوئی ہے یہ بھی آپ کو بتاتا ہے اور ٹونٹی فور آور یہ آن رہتا ہے ویرلیس کے ذریعے اس میں بیٹریز لگتی ہیں اور اس کو آپ کہیں پہ بھی اپنے ساتھ سفر پہ لے کے جا سکتی ہیں اس کی کوئی پبندی نہیں ہے اس کو کہیں پہ بھی آپ اپنے ساتھ ٹریول کرنے کے لیے جا رہے ہیں ناردن ایریاز میں جا رہے ہیں کسی اور شہر جا رہے ہیں اور وہاں پہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو پتہ چلے کہ بارش کتنا ہوئی ہے تو اس کو آپ اپنے ساتھ ٹریول کرتے ہوئے لے کے جا سکتے ہیں بہت زبردست پرڈکٹ ہے اس کو میں بھی کھول کر دکھاتا ہوں کہ سن اس کے اندر ہے کیا یہ دیکھئے یہ آگیا ہے جی رین کولیکٹر اور یہ آگیا ہے جی ڈیوائس یہ دیکھئے اور اس کے ساتھ آپ کو ایک بک ملتی ہے یہ رین کولیکٹر ہے جی اس کیوں آپ اسی ٹیبل کے اوپر بھی رکھ سکتے ہیں جس وقت بھی بارش ہوگی اس کے ذریعے یہ اندر جائے گی اس کے اندر سیلف ایجیکٹر سسٹم بھی موجود ہے جتنی بھی بارش ہوگی آپ کو اس ڈیوائس کے اوپر نظر آئے گی ریڈنگ اس کی اور خود بخود یہ سیلف کلین یعنی اس کے اندر سے جو ہی یہ بھر جائے گا یہ خود بخود بارش کا پانی ریلیز کر دے گا تو ایمپٹی کر دے گا اور اس کے بعد یہ چلتا رہے گا اس ڈیوائس کو آپ اپنے گھر میں اپنے کمرے میں کہیں پہ بھی لگا سکتے ہیں کیل کے اوپر بھی لگا سکتے ہیں اپنے بیڈ کے ساتھ بھی کہیں پلیس کر سکتے ہیں یہ آپ کی آؤٹڈور ہونی چاہیے فرض کیا یہاں پہ بھی میں اس کو رکھ دیتا ہوں یہ لے دی یہ آگے جی یہاں پہ لیکن اس کو ہمیشہ بلند جگہ کے اوپر رکھا کریں کیونکہ جب بارش ہوتی ہے تو ادھر ادھر سے پانی اس میں جا سکتا ہے تو جو بارش کی مقدار ہے وہ ہمیں رانگ مل سکتی ہے غلط مل سکتی ہے لیکن کوشش کریں کہ اس کو سیدھی سرفس کے اوپر اس طریقے سے رکھ دیں ٹیبل کے اوپر نہیں تو اس کو آپ اس کے نٹ بول کے ذریعے آپ اس کو کہیں پہ بھی دیوار ہے فرض کیا یہاں پہ سیدھی دیوار ہے یا کوئی لکڑی ہے کوئی بھی چیز سرفس ایسی جو بلکل سیدھی ہو جس طریقے سے یہ ٹیبل ہے آپ اس کو یہاں پہ فکس بھی کر سکتی ہیں تو فکس کر دیں اور اس کے بعد جتنا بھی بارش ہوگی آپ کے گھر میں آپ کے اس ایریا میں جہاں پہ یہ گیجٹ انسٹال ہے تو آپ کو اس کا پتہ چلتا رہے گا کہ کتنا ملی میٹر بارش ہوئی ہے اور اس کے ساتھ آپ کو گھر کے اندر کا درجہ حرارت بھی پتہ چلتا رہے گا اور باہر کا ٹمپریچر بھی آپ کو پتہ چلتا رہے گا جس طریقے سے یہ اس میں شو ہو رہا ہے یہ اس کی ایک بک ہے جی اس میں انسٹال کرنے کا سارا طریقہ پراسس اور ایک قسم کا یہ منی ویدر سٹیشن ہے کہ یہ آپ کو بارش کا بھی بتائے گا اور یہ آپ کو درجہ حرارت کا بھی بتائے گا اور اس میں رین موڈ ہیں سیٹنگ موڈ ہیں الارم ہیں منیمم میکسیمم موڈ اس میں بہت سارے یعنی فیچرز بھی ہیں جو آپ کو ایک چھوٹا سا منی ویدر سٹیشن کی صورت میں آپ کو یہ اپ ڈیٹ کرتا رہے گا اس کی جو قیمت ہے جی یہ آٹھ ہزار پانچ سو روپے ہے آپ کو سوجل ایمپورٹر کے اوپر مل سکتی ہے آن لائن آرڈر کرنے کے لیے ہمارے ویٹس ایپ کے اوپر ربطہ کریں اور یا پھر سوجل ایمپورٹر کے پیج کے اوپر جا کے ان باکس میں وہاں پہ آپ ہمیں میسج کریں آٹھ ہزار پانچ سو اس کی ابھی تعرفی قیمت ہے اور ڈالر کا جو حساب ہوتا ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ اگر چینج ہوا تو قیمتوں میں کمی بیشی ہو سکتی ہے تو جلدی سے آرڈر دیجئے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے اس گیجٹ کو اپنے اس کا مزہ یہی ہے بھی لے کے جا سکتے ہیں سفر میں لے کے جا سکتے ہیں میں آپ کو ایک مثال دوں کہ اگر آپ ناران کاغان جا رہے ہیں آپ وادی کلام جا رہے ہیں ہنزہ جا رہے ہیں دیو سائی جا رہے ہیں کہیں پہ بھی جا رہے ہیں تو اپنے بیگ میں یہ چھوٹا سا گیجٹ ہے جی چھوٹی سی چیز ہے اس کو آپ اپنے ساتھ رکھ لیجئے اپنے سفر میں اور وہاں پہ جس وقت بھی بادل آئیں بارش ہونے کہو تو اس کو آپ رین کولیکٹر کو باہر آوٹسٹ میں پلیس کر دیجئے اس کو آپ اپنے کمرے میں اپنے ساتھ رکھ دیجئے بیڈ کیک سرانے رکھ دیجئے ونڈو میں رکھ دیجئے کہیں پہ بھی تو آپ کو پتہ چلتا رہے گا کہ اس علاقے میں کتنی بارش ہو رہی ہے اور درجہ حرارت کیا ہے تو یہ سپیشل ایکسکلوسیو ڈیوائس ہے گیجٹ ہے آپ کیلئے لائے ہوں موسم کے شوقین کے لیے موسم کے جو بھی لورز ہیں ویڈر لورز ان کے لیے یہ ایک مچ ڈیڈڈ گیجٹ ہے تو جلدی سے آرڈر کیجئے اس سے پہلے کہ یہ ختم ہو جائے دعوی میں یاد رکھئے گا اجازہ چاہتا ہوں فی امان اللہ اللہ حافظ پاکستان آلویز پائندہ بات